اور نو سال کا کیونکہ جرشن موڈی سرکار بنا رہی ہے تو ضروری ہے کہ آئینہ بھی دکھایا جاتا رہے نریندر موڈی جی نے وہ کرتیمان ستھاپت کیا ہے جو اس دیش کے چودہ پردھان منتریوں سے پہلے نہیں کر پائے اس دیش کے چودہ پردھان منتریوں نے کل ملا کر ماتر پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ لیا سڑھ سٹھ سال میں چودہ پردھان منتریوں نے کل پچپن لاکھ کروڑ کا قبضہ لیا اور ہر بار ریس میں آگے رہنے کی چاہت والے نریندر موڈی جی نے پچھلے نو سال میں ہندوستان کا کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرزہ انہوں نے ماتر نو سال میں لے لیا کہاں سڑھ سٹھ سال میں پچپن لاکھ کروڑ لیا گیا تھا تو ایک نیا کیرتی مان انہوں نے وہ ستھاپت کیا جو اس دیش کے چودہ اور پردھان منتری نہیں کر پائے سمپل طور پر بتا دوں اگر اس سمیں اس وقت اس سیکنڈ پر ایک بچہ اس دیش میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سر پر بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا کرزہ لادنے کا کام موڈی سرکار نے پچھلے نو سال میں کیا ہے اور اگر اور سمپلی بولنے پر آ جاؤں تو ہر سیکنڈ اس سرکار نے چار لاکھ روپے کا کرزہ لیا ہے ہر منٹ پر لگ بھگ دھائی کروڑ کا لیا ہے ہر گھنٹے پر ایک سو چوالیس کروڑ کا کرزہ لیا ہے تین ہزار چار سو چھپن کروڑ کا کرزہ ہر دن لیا ہے ہر مہینے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ اور ہر سال لگ بھگ ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کا کرزہ لیا ہے اسی لیے نو سالوں میں سو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرزہ لینے کا کرتیمان اور اس دیش کے لوگوں پر کرزہ کے بوش تلے ان کو دمانے کا کرتیمان نریندر موڈی جی نے ستھاپت کیا ہے آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھئے باقی دیشوں کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی آئینہ دکھانا ضروری ہے بھارت کا debt to GDP ratio مطلب کرز اور GDP کا جو انوپات ہوتا ہے جو ریشیو ہوتا ہے وہ 84 پرتیشت پر ہے اس سمیں اور ہمارے طرح کی جو emerging market economies ہیں یا پرگتی شیل developing economies جن کو کہتے ہیں ان کا اوسطن یہ ریشیو ساڑھے 64 پرتیشت پر ہے ہمارا 84 پرتیشت پر ہے ان کا ساڑھے 64 پرتیشت پر ہے 64.5 پرسنٹ پر ایک سمسیہ اور بھی ہے جب آپ کا ریڈ 155 لاکھ کروڑ ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کو بیاز بھی چکانا پڑتا ہے ہر سال 11 لاکھ کروڑ تو صرف بیاز چکانے میں مطلب interest payment میں دیا جا رہا ہے 11 لاکھ کروڑ اس سے کتنے IITs کتنے aims بن سکتے ہیں کتنے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے بچے کوپوشت ہونے سے بچ سکتے ہیں کتنی midday schemes چل سکتی ہیں اس کا انمان ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے 11 لاکھ کروڑ surface debt کی servicing میں جس کو interest payment کہتے ہوتا ہے لیکن ایک بہت بھائیہوے چیز ہو رہی ہے C.A.G. کی report یہ ہماری report نہیں ہے یہ C.A.G. کی report ہے اور C.A.G. کی report یہ صاف طور سے کہتی ہے کہ 2020 میں ہی ہماری جو رن ستھرتا تھی جس کو debt stability کہتے ہیں وہ negative میں جا چکی تھی اور تب debt to GDP ratio تب رن اور GDP کا انupات مات 52 پرتیشت تھا اب وہ 84 پرتیشت ہے تو ہماری debt repayment کی کرزے کو پاتنے کی شمتہ پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ بھائیہوے ستھیتی ہو رہی ہے ایک اور بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سوال ہم سب کے من میں آنا چاہیے کیونکہ سرکار آپ کو کھرے بتانے لگتی ہے ہاں ہم نے کرزا لیا